اور اب بات کرتے ہیں سیما پار سے آئی سیما حیدر کی اس سے جوڑی بڑی خبر یہ زی میڈیا کے پاس سیما کے خلاف ایف آئی آر کی کوپی ہے چار جولائی کو درج ہوئی ایف آئی آر کی کوپی سب سے پہلے بللپ گڑھ میں پکڑی گئی تھی سیما تو یہ آپ کو ہم تصویریں دکھا رہے ہیں نوائیڈا پولس نے سیما کے خلاف ایف آئی آر درج کی تو بللپ گڑھ میں سب سے پہلے سیما پکڑی گئی تھی سیما پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کی فرس کوپی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے پہلے بللپ گڑھ میں سیما کو پکڑا گیا تھا چار جولائی کو سیما حیدر کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھی لیگل طریقے سے اس بھارت میں انٹری لی تھی نوائیڈا پولس نے ایف آئی آر درج کی تھی اس پورے معاملے میں ایکسکلیسیویں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لپ گڑھ میں کیونکہ بللپ گڑھ میں ہی سیما کو سب سے پہلے پکڑا گیا تھا اللیگل طریقے سے اپنے چار بچوں کے ساتھ وہ بھارت میں گسی تھی نیپال تک اس نے اپنا تمام جو ضروری کاغذات تھے وہ بنوائے تھے لیکن اس کے بعد جب بھارت میں انٹری کی باری آئی تو اللیگل طریقے سے اس نے بھارت میں انٹری لی اور اسی کو لے کر سیما شک کے گھیرے میں بھی ہے ایٹی ایس لگاتار اس سے پوشتاج کر رہی ہے لے کر سپر ایکسکریسیفلی اس وقت زیرت پردیش اتراخن آپ کو یہ کاپی دکھا رہا ہے جو کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور ان تصویروں میں آپ یہ دیکھیں گے جو فرس کاپی ہے اس میں چار زولائی کو درج کی گئی ہے سیما حیدر کے خلاف پہلی کمپلینڈ یعنی کہ یہاں پر بلپ گڑھ میں سیما جو ہے پکڑی گئی تھی کہ اس طریقے سے سیما حیدر جو ہے وہ داخل ہوئی ہے بھارت میں چار بچوں کے ساتھ یو پی ای ٹی ایس ایک بار پھر سیما سے پوشتاج کرنے کے لئے لے کر کے گئی ہے سیما سے کل تقریباً دس گھنٹے تک پوشتاج ہوئی تھی سیما کے ساتھ ساتھ سچین اور سچین کے پتا کے ساتھ بھی پوشتاج ہوئی ہے اور تمام پہلوں کو یہاں پر جاننے کی یو پی ای ٹی ایس کوشش کر رہی ہے کہ آخر میں سیما یہاں پر کیوں آئی کیسے آئی کس نے یہاں پر فنڈنگ کی ان سبھی چیزوں کی یہاں پر جانکاری لی جاری ہے اور یہ ستر بھی بتا رہے ہیں کہ آنے والے سمیم میں لائی ڈیٹیکٹر اور پولی گرافٹ ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے پوری جانکاری لینے کے لئے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ پیار کے جال میں کہیں جاسوسی کا کھیل تو نہیں چل رہا تھا یا جاسوسی کرنے کے لئے تو یہاں پر سیما نہیں پہنچی تھی ان تمام پہلوں پر ان تمام سوالوں کو لے کر کے ہی یو پی ایٹی ایس کی طرف سے اپنی پوچھتا چہاں پر کی جاری ہے اور آج صبح پھر سے ایک بار یو پی ایٹی ایس ساتھ میں لے کر کے گئی ہے حالانکہ یہ دکھا جائے تو دروازہ ابھی بھی بند ہے سیما کا کئی دنوں سے جو یہاں پہ پریوار رہ رہا تھا وہ باہر نکل کر کے اور میڈیا سے مکاتب نہیں ہو رہا ہے اور پریوار کے اور صدس بھی اندر میں ہیں لیکن آج پھر سے ایک بار یو پی ایٹی ایس انہیں لے کر کے گئی ہے اور تمام پہلوں کو کہ آخر میں فنڈنگ کس نے کی ہے کس نے یہاں پہ کیسے کس روٹ کے جریعے جو سیما بتا رہی ہیں کہ وہ دوبائی ہوتے ہوئے نیپال نیپال سے بھارت پہنچی ہے ان سبھی چیزوں کو کہ آخر میں کس نے سہتہ کی ان سبھی چیزوں کی جنکاری یہاں پر یو پی ایٹی ایس لینے کی کوشش کر رہی ہے اور ستر بتا رہے ہیں کہ آنے والے سمیں میں پولی گریفی ٹیسٹ اور یہاں لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ بھی کرائے جا سکتا ہے کیمرمن کمل کے ساتھ رہا ہول ویسرا زی میڈیا تو نویڈا میں سوتروں کے حوالے سے بہت بڑی خبر یہ ہے کہ سیما ہو سکتی ہے لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ پولی گریف ٹیسٹ بھی اس کا کرا سکتی ہے ایٹی ایس دستا ویس کی جانچ فلحال ویدیش منت پرالے کر رہا اے بی انپوٹ کے بعد ایٹی ایس نے پوشتاچ کی سیما کا بھائی پاکستانی سینہ میں ہے چاچا کے بھی صوبی دار خونے کی جانکاری ملی ہے سینلائٹ فون کے استعمال پر پوشتاچ ہو سکتی ہے فون میں ڈیٹیل چیٹ پر ہو سکتی ہے پوشتاچ اس وقت یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے سیما کو لے کر سیما کا لائی دیٹکٹ ٹیس کیا جا سکتا ہے پولی گریف ٹیس بھی ہو سکتا ہے سیما کا ایٹی ایس پولی گریف ٹیس بھی کرا سکتی ہے یہ جانکاری بھی سامنے نکل کر آئی ہے تو سیما ایدر سے ہی جڑی یہ پوری جانکاری اس وقت خبر یہ بھی ہے کہ سیما ایدر کو پھر ایٹی ایس پوشتاچ کے لئے کر جا سکتی ہے دو گھنٹے پہلے ایٹی ایس سیما کو لے کر نکلی ہے ایٹی ایس نے سیما سے چھ گھنٹے تک پوشتاچ کی تھی جس کے بعد اس کے چار بچوں کو دیکھتے ہو اسے چھوڑ دیا گیا تھا لیکن ایک بار پھر سے سیما ایدر سے پوشتاچ جو ہے وہ شروع ہوگی ایک بار پھر سے سیما ایدر سے تمام چیزوں کو لے کر جانکاری جھٹانی کی کوشش میں ایٹی ایس چھٹ چکی ہے تو چھ گھنٹے کا سمیں یہاں پر سیما ایدر سے پوشتاچ میں لیا گیا تھا کچھ باتیں سامنے آ رہی ہے جو کسی ایدر نے نہیں بتائی تھی لیکن اب سیما ایدر سے سکتی سے پوشتاچ ہو رہی ہے پورے ماملے کو لے کر